دوستو پشتون اور افغانستان کی تاریخ میں غازی امیر امان اللہ خان وہ عظیم ترین سیاستدان رہنما اور بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے بریٹش ایمپائر کی غلامی ماننے سے انکار کرتے ہوئے آزاد اور خودمختار افغانستان ریاست کا دوٹوک اعلان کیا اور اس وقت پوری دنیا میں صرف افغانستان ہی واحد اسلامی ریاست تھی جس نے انگریز کی غلامی کو ان کے مو پر مارتے ہوئے اپنی آزاد اور مکمل خودمختار ریاست کا اعلان کیا تھا ایک طرف اگر میرویس خان حوتک و رحمت شاہ ابدالی جیسے عظیم پشتون افغان بادشاہ افغانستان کو پوری دنیا کے سامنے ایک عظیم ریاست کی شکل دی دی اور اس ایک ملک کے طور پر منوالیت و دوسری طرف غازی امیر امان اللہ خان ہی وہ زیرک بہادر دلیر و قابل حکمران تھا جس نے نہ صرف برطانوی راج کی غلامی کا توق گلے سے اتار پینکا بلکہ برطانوی حکومت کے انکار کی صورت میں تیسرے انگلو افغان وار کی جنگ میں پہلی مرتبہ بریٹش راج کو عبرتناک شکست سے بھی دوچار کیا اور آدھی دنیا سے بھی زیادہ حصے پر حکمرانی کرنے والے مکار انگریزوں کو ناکو چنے جب آئے اور نہ صرف انگریزوں نے سلوئی کی درخواست پیش کی بلکہ افغانستان کو ایک آزاد اور ختمختار ریاست کے طور پر تسلیم بھی کیا دوستو اس ویڈیو میں ہم پشتون قوم کے اس خونہ ہار بیٹے اور عظیم افغان بادشاہ غازی امیر امان اللہ خان کی زندگی خدمات کارنام اور موت کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کا ہماری چینل کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے ملی رہیں دوستو غازی امان اللہ خان ایک جون اٹارہ سو بہن میں کو افغانستان کے شہر کابل کے قریب پغمان میں افغانستان بادشاہ امیر حبیب اللہ خان کے ہاں پیدا ہوئے آپ ان کے تیسرے بیٹے تھے جوانی میں آپ کو کابل کا گورنر بنائے گیا اور بتور وزیر خزانہ اور پوچ کی کمان بھی آپ کو سوم بھی گئی آپ کو معین الدولہ کا خطاب دیا گیا تھا آپ کے والد حبیب اللہ خان نے انیس سالہ دور حکومت میں انگرزوں کے ساتھ ان کے بڑھتے تعلقات بیروزگاری خانہ جنگی اور لوٹ مار نے عوام کو بدحال کر دیا تھا جس کے نتیجے میں انیس سو انیس کو امیر حبیب اللہ خان کو لغمان کی شکارگاہ میں شکار کلتے ہوئے قتل کر دیا گیا امیر حبیب اللہ خان کے قتل کے بعد اس کے بائی نصر اللہ خان کی امارت کا اعلان ہوا اور اس کے بتیجے یعنی غازی امان اللہ خان کے بڑے بائی انیت اللہ خان کو بھی بادشاہ بنانے کا اعلان ہوا لیکن چونکہ غازی امان اللہ خان ایک مضبوط اور قابل امیدوار تھے اس لئے اس کا چچا اور بائی اس کے حق میں دزبردار ہو گئے اور یوں انیس سو انیس میں آپ اغانستان کے امیر بن گئے اور آپ کے چچا اور بائی نے آپ کے ہاتھ پر بخوشی بیعت کی امیر بن جانے کے بعد آپ نے بادشاہ کا لقب اختیار کیا اور تخت پر بیٹتے ہی آپ نے برطانی حکومت کو اس طرح کے مضمون کا مرسلہ بیجا کہ آج سے افغانستان خود کو برطانیہ کے اثر سے آزاد کرنے کا اعلان کرتا ہے اور اپنی داخلی اور خارجہ پیلیسیوں کو تیہ کرنے کے لئے مکمل طور پر آزاد ہے اس لئے حکومت برطانیہ کو آج کے بعد اس کے معمولات میں دخل اندازی کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور برطانیہ کو چاہیے کہ آج سے افغانستان کو ایک مستقل اور آزاد ملک تسلیم کرے برطانوی حکومت نے امیر کے اس مطالبے کو ماننے سے انکار کیا جس پر امیر اماناللہ خان نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا دو مایی انیس و انیس کو برطانوی حکومت نے بھی افغانستان کے خلاف اعلان جنگ کیا چھ مائی انیس و انیس کو جنگ شروع ہی اور برطانوی تیاروں نے کابل اور جلالباد پر بمباری کی جس کے جواب میں افغانستان کے پچاس ہزار سپاہی اکیس کیولری ریجمنڈ اور پچھتر انفینٹری بٹالین کے ساتھ آگے بڑی اور کئی انگریز مورچوں کو قبضے میں لے لیا چونکہ یہ پشتون قوم اور انگریزوں کی لڑائی تھی اس لئے اسی ہزار قبائلی پشتون مسلمان بھی افغان میں ان کے ساتھ مل گئے جس کے نتیجے میں انگریزہ پوچ کو خاصا نقصان پہنچا خیبر سے بیس ہزار افریڈیوں کی افغان سپاہیوں کے ساتھ ملنے اور اعلان جنگ کے بعد انگریز حکومت اور بھی پریشان ہو گئی مسعود اور وزیر قبائل نے وانا کے انگریز قلعے پر قبضہ کیا جس سے اٹارہ ہزار انگریزی سپاہی منتشر ہوئی اور باگ کری ہوئی وزیرستان میں واقعہ چالیس چوکیوں کو قبائل اور افغان سپاہیوں نے تاراج کر دیا صرف مسعود قبیلے کے ہاتھو اٹارہ سو انگریزی بندوقے آئی اور دو انگریزی توپو کو بین ناکارہ بنا دیا گیا آخر ایک ماہ کی جنگ کے بعد برطانی حکومت نے افغانستان کو پیغام بیجا کہ برطانی افغانستان کی آزادی اور خودمختاری تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے دو جون 1919 کو جنرل نادر خان نے انگریزی جنرل ڈائر کو پیغام بیجا کہ امیر امان اللہ خان کی حکم سے جنگ بندی کی جاتی ہے اس وقت افغانستان کے علاوہ کوئی دوسرا اسلامی ملک ایسا نہیں تھا جس نے جنگ عظیم کی پاتح قوم انگریز سے اپنی خودمختاری تسلیم کرا لی ہو انگریزوں سے جہاد کرنے تیسری افغان برطانوی جنگ جیتنے اور برطانیہ کی غلامی کا توقع تار پینکنے پر امیر امان اللہ خان کی شہرت اور مقبولیت پوری دنیا میں پیل گئی اسے امت مسلمہ کا ہیرو قرار دیا گیا اور اس کے لئے غازی کا لقب اختیار کیا گیا ہندوستان کے مشہور اردو اور پارسی شاعروں نے اس کی تعظیم میں اشعار کہے اور سر علامہ محمد اقبال نے بھی اسے خراج حقیقت پیش کیا اس وقت غازی امان اللہ خان کی تعظیم میں پارسی کا یہ شہر بہت مشہور ہوا چون مسلم علم دین دیر زید فخر دین رازی شد ولی چون در عمل کوشید امان اللہ غازی شد امیر امان اللہ خان غازی ایک بیدار مغز حکمران تا اس نے اپنے پسمان دا ملک میں ترقی کے لئے وہ اقدامات اختیار کیے جن سے یورپ ترکی اور ایرانی مدتو پہلے با خبر تے اس نے پور افغانستان میں سڑکو کی لائن بچائی ہسپتال بنوائے پارکس باغات انتظارگاہ سکولز کالیجز اور خیراتی ادارے قائم کیے افغان نوجوانوں کو تعلیم و تربیت اور ہندوست اور ہنر و فنون کے لئے یورپی ممالک میں بیجا اسے یقین تا کہ برطانوی راجو اور انگریزوں سے مقابلے کے لئے صرف جذبہ کافی نہیں اس لئے اس نے آلہ تعلیم کی طرف توجہ کر کے ملک سے جہالت ختم کرنے کی کوششیں کی نیز اس نے ہمسائے ممالک اور تمام اسلامی ممالک سے بہترین تعلقات استعبار کیے پروری 1912 میں روس افغانستان کے درمیان دوستی کا معاہدہ ہوا یکم مارچ 1912 کو افغانستان اور ترکی کے درمیان دوستی کا معاہدہ ہوا بائیس جون 1912 کو حکومت ایران کے ساتھ بہترین تعلقات استعبار ہوئے اماناللہ خان نے فرانس، جرمنی، اٹلی، ترکی اور روس میں اپنے نوجوانوں کو بہتر اور آلہ تعلیم کے لئے بیجا جس کی بدولت افغانستان نہ صرف جہالت اور غلامی کے اندیروں سے نکل آیا بلکہ دوسروں کی محتاجی سے بھی آزاد ہو گیا 1927 سے 1928 تک امیر اماناللہ خان یورپ کے دورے پر روانہ ہوئے تاکہ وہاں کے تعلیم و ترقی اپنی آنکھوں سے دیکھے اور وہی اصلاحات اپنے ملک میں رائج کرنے کے لئے کوششیں کرے اس کے علاوہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ دوستان سفارتی اور معاشی تعلقات بھی استعبار کرنا چاہتا تھا اپنے سفر کے دوران پورے یورپ میں آپ کا شاندار استقبال کیا گیا اور یورپی ممالک سے حکمرانوں نے اس بدل جلیل کا خیر مقدم کیا جس نے بزور شمشیر انگریزو سے اپنی آزادی کا حق چین آتا اٹلی، فرانس، برطانیہ، جرمنی، روس، ترکی، ایران نے آپ کو عزت بخشی اٹلی کے ڈکٹیٹر مسولینی نے آپ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا فرانس میں آپ کو عظیم جرنیل نپولین دیبوناپارٹ کے بستر پر سلائیا گیا ایران کے رزا شاہ پہلوی اور ترکی کے غازی مصطفیٰ کمال کے ساتھ دوستانہ تعلقات استعبار ہوئے جرمنی کے صدر وان ہینڈن برگ نے آپ کو استقبال کیا برطانیہ نے بہت کوشش ہے کی کہ غازی امان اللہ خان روس نہ جائے کیونکہ برطانیہ کو افغانستان کی طرف سے ہندوستان پر روسی حملے کا خطرہ تھا اور اس کام کے لیے برطانیہ نے غازی امان اللہ خان کی بڑی خوش آمت کی لیکن امان اللہ خان کی روس کے ساتھ تعلقات اور روسی دورے نے برطانیہ کی میندے حرام کر دی اور غازی امان اللہ خان کے وطن پہنچنے سے پہلے ہی برطانوی جاسوس افغانستان پہنچ گئے اور اس کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیئے امیر امان اللہ خان کی بیوی سوریہ کی جالی تصابیر کو عوام میں بانڈ کر یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ غازی امان اللہ خان افغانستان سے اسلامی نظام ختم کر کے یورپی اور انگریزی کلچر لانا چاہتے ہیں ادر ملاہ و نبی آپ پر کفر کے پتوے لگائے کہ پورا یورپ گومنے والا بادشاہ حج بیت اللہ اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ و مدینہ نہیں دیا یورپ سے واپسی پر غازی امان اللہ خان نے لویا جرگ کا اجتماع لغمان کے مقام پر منقید کیا اور تمام نمائندوں کو یورپی لباس، کوٹ، پتلون اور ٹائی لگا کر آنے کا پابند کیا گیا اور اس پروگرام میں شاہی خاندان کی خواتین کو بے پردگی نے عوام کو سخت محوظ کر دیا اور پور افغانستان میں جگہ جگہ بادشاہ کے خلاف چوٹی بڑی بغاوتیں شروع ہو گئی اس دوران افغان خوش کا ایک گمنام سپاہی حبیب اللہ کلکانی سامنے آیا اور اس نے بچہ سقا کے نام سے حکومت کے خلاف بغاوت کو ہوا دی اور ہزاروں سپاہی اور عوام کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت کو کافر اور بیتین کہ کر لوگوں کے ہمدردیاں بانٹ لی اور یو چودہ جنوری انیس سو امتنس کو غازی امیر امان اللہ خان اپنے بائی سردار انہیت اللہ خان کے حق میں دست بردار ہو گیا اور صبح و قابل سے قندہار روانہ ہو گیا پہلے وہ بمبئی گئے وہا سے اٹلی کے صدر مقام روم چلے گئے اور وہا گمنامی کی زندگی گزارنے کے بعد انیس سو ساٹھ میں سوزر لینڈ کے شہر زولورچ میں وپات پائی ان کی لاش افغانستان لائی گئی اور جلال آباد نے اپنے باپ کے پہلوں میں دفن ہوئے اور یو اسلام کے ایک عظیم بیٹے اور امت مسلمہ کے ایک عظیم مدبر مجاہد اور لیڈر کو اسلام کے نام پر قربان کر دیا گیا دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آگئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کر رہا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھوئی